بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ویٹ بڑھ گیا کیونکہ بہت سارے لوگ لیزی ہو چکے ہیں تمام چیزیں انلائن آ چکے ہیں زیادہ دیر تک جاگنا زیادہ دیر تک کانا اور ایون کے ایکسرسائز بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کیلئے اور خاص طور پر فیملز کا لڑکیوں کا ویٹ بہت زیادہ بھل جاتا ہے تو جتنی تیزی سے لڑکیوں کا ویٹ بڑھتا ہے تو اتنی ہی تیزی سے کم بھی ہو سکتا ہے تو اکثر لوگ اس بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کبھی اس سے پوچھتے ہیں کہ ویٹ کو گلوز کیسے کرتے ہیں کبھی جم جاتے ہیں کبھی ترہ ترک دھوائیہ کاتے ہیں تو دھوائیہ سے آپ کا ویٹ تو کم ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائر ایفیکٹس بھی کٹی زیادہ ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا آسان طریقہ بتانے والے ہیں جس میں نہ آپ نے جن جانا ہے نہ یہ آپ نے کوئی ہے ویٹ سائز کرنی ہے نہ کچھ دوڑنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا لیکن جب آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس پر عامل کریں گے جو ہم بتانے والے ہیں آپ کو تو انشان اللہ انشان اللہ اس کے مدد سے آپ کا ویٹ کافی زیادہ کم ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو کے طرف جاتے ہیں ویڈیو میں تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے لیکن اس کے لئے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے جنگ فوڈز بلکل نیکہ نہیں سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے دیکھیں جب بھی آپ اکثر اوقات کوئی کام شروع کرتے ہیں تو سب سے مشکل چیز اس کام کو شروع کرنا ہوتا ہے یعنی کہ سٹارٹ کرنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے اور اس کام میں آپ کو یوز ٹو ہوتی ہوئے ٹائم لگے گا اور یاد رکھے گا کہ ویک ون اور ویک ٹو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے آپ کے لئے آپ صرف ڈیل دو مہینے میں اپنا ویٹ بہت زیادہ لوس کر سکتے ہیں اتنا تک آپ اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں اتنا کہ اپنے پوریز لائف میں کبھی بھی نہیں لوس کروں گا تو چلے بڑھتے ہیں ہماری اس طریقے کی طرح تو اس کا نام ہے سکسٹین ٹو ایٹ یہ بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے اور یہ بالکل ہماری اسلام کے عین مطابق ہے سائنٹیپکٹی بھی یہ بالکل ٹک ہے اور اسلامی پوائنٹ آفیو سے اگر ہم دیکھیں تو بھی بالکل پرفیکٹ لگتا ہے دیکھیں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اکثر اوقات روزہ ہوتا ہے آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ روزہ کے سوا آپ عام دنوں میں بھی رکھا کرے روزہ اس میں روحانی بات کا تو ہے بالکل کیونکہ اس میں سواب ملتا ہے ہم کو اللہم سے راضی ہو سکتا ہے لیکن روحانی سواب کی علاوہ اس میں آپ کا صحت جو انا وہ بہت اچھا ہوتا ہے کیا آپ نے کوئی بھی آٹھ گھنٹے چوز کرنے ہیں دیکھیں پورے دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو ان چوبیس گھنٹوں میں آپ نے صرف آٹھ گھنٹے ایسے چوز کرنے ہیں جن آٹھ گھنٹوں میں آپ بہت کچھ کہا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کہا سکتے ہیں کھانے چاہیے لیکن صرف آٹھ گھنٹے تک آپ نے جو بھی کہنا ہے صرف ان آٹھ گھنٹوں میں کہا یہ اگر آپ کو بہت زیادہ بہت بھی زیادہ ضرورت ہو تو آپ ان آٹھ گھنٹوں کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی طلب ہو تو آپ صرف پانے پی سکتے ہیں یا آپ گرین ٹی یعنی ہربل ٹی پھی سکتے ہیں اور اس آٹھ گھنٹوں کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کانا ہے کچھ بھی نہیں کانا ہے اگر آپ کو کافی زیادہ مسئلہ ہوں گا پہلے جنہوں میں میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ ویک ون اور ویک ٹو آپ کے لیے کافی سخت ثابت ہوں گے اس میں آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سمپلی گھر کا کانا کانا ہے جنگ پوڈز نہیں کانے ہیں انرجی ڈرنکس نہیں پینے ہیں بوٹلز وغیرہ جتنی بھی جو کچھ بھی آئس کریم نہیں کانا ہے اور اسپیشلی آپ لوگوں نے سویٹ سے بلکل اچھناک کرنا ہے سویٹ ہو شوگر جن چیزوں میں شوگر کا مطابق زیادہ ہوں اس سے آپ کا ویٹ ونہا وہ بڑھ جاتا ہے تو اس لئے آپ نے ایسی چیز کو بلکل اسکیپ کرنا ہے اپنے کانے کے درمیان کہ آپ نے بازاز میں جو کوئی بھی چیز بنتا ہے بکتا ہے وہ آپ نے بلکل نہیں کانا ہے آپ نے سمپل سے گھر کا کانا کانا ہے اس میں آپ نے نو سنیکس سنیکس بلکل نہیں کانا ہے چپس وغیرہ بھی نہیں کانا ہے برگر بھی نہیں کانا ہے شوار میں وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں کانا ہے آپ نے آپ نے سپائسی پوڈز بلکل نہیں کانا ہے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ لرسپوز آپ نے دن کی ایک دوپہر کی ایک بجے سے لے کر رات کی آر بجو تک آپ نے صرف کانا ہے سمپل شام کی آٹھ بجو تک آپ نے کہنا ہے عشاء کی آٹھ بجو تک جتنا آپ بھی ہو سکیں آپ کال ہے لیکن آٹھ سے لے کر کل صبح تک پھر آپ نے نہیں کہنا ہے یہ میں نے آپ کو سپس اگزیمپل دیا کہ آپ ایک سے شروع کریں آپ کسی بھی گھنٹے سے شروع کریں کسی بھی ٹائم سے اور اسی کی حساب سے آٹھ گھنٹے تک اپنا کانا پینا جاری رکھتے ہیں کائے پیئے جو کچھ بھی آپ کو ملیں لیکن ہاں ہائی کیلوریز جن فوڈ میں ہوتی ہیں وہ آپ کے بالکل نیکانے ہیں اور آپ نے یاد رکھئے کہ آپ نے دن میں دو سے تین لیٹر تک پانی ضرور پینا ہے اور یہ طریقہ آپ نے ہر دن تین مہینے تک افلائے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے آپ کا ویٹ کافی جلد کم ہو جائے گا اللہ حافظ